پکڑنے سور فاتحہ کا تعارف سب سے پہلے قرآن مجید کی کون سی آیت نازل ہوئی اللہ ما جاراللہ زمک شریع بہت بڑے مفسر ہیں القشاف ان کی تفسیر ہے انہوں نے کہا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ سور فاتحہ لیکن جمہور مفسرین نے کہا کہ نہیں یہ قرآن بسم ربک اللہ دی خلق کی پانچ آیتیں نازل ہوئی پہلے اس کے بعد میں یا آئیو حل مددسل نازل ہوئی اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی اس کے بعد میں سور فاتحہ نازل ہوئی جو بھی ہوا ہو یہ ہوا اس کے بعد میں سور فاتحہ کیا ہے سور فاتحہ ایک طرح سے پریفیس ہے انٹرڈکشن ہے منڑی ہے کنڑ میں کسی بھی کتاب کے شروع میں آپ دیکھیں گے منڑی پرویڑی بول کے کنڑ میں لکھتے ہیں انگلیش کے اندر پریفیس بول کے لکھتے ہیں پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے اس کے لکھ کیا ہے بھئی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ سورے میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات صفات باری طالع ہیں جیسا رحمان الرحیم مالک یوم الدین رب العالم صفات ہیں اس کے بعد میں جزا اور سزا کے قانون کی آدھ دیانی کہ دیکھو جو کرو گے اس کا سزا ملکا مالک یوم الدین یوم الدین کے معنی ہے روزہ جزا یہاں اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے برا کرو گے برا پاؤ گے تو سزا اور جزا کا تصور اس میں توحید کا ذکرہ ہے توحید توحید کے بغیر یہ کائنات کا وجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیرت کی چیز توحید ہے اسی سے غصہ تھا اللہ تعالیٰ کو اور وہ اکیلہ ہے تو توحید کا اس میں کہاں ذکرہ ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کا مطلب ہے کہ کسی اور کی نہیں کرتے اور تجھی اس سے مدد مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے ہیں اب یہاں توحید ہے اور توحید کے تمام اقسام بھی ہیں اگر کوئی آدم کہے کہ صاحب ہے اللہ احمد ہے اب اس کو عربی میں اچھا عربی سکالر بول سکتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں توحید نہیں رہی اس میں بلکہ یہ ہوا کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں موقع ملے جب دوسروں کے بھی عبادت کرتے ہیں یہ نہیں تیری ہی یا کا حس رہا ہے دیکھئے توحید کا ذکرہ ہے اس کے بعد میں محبود یا حقیقی سے تعلقات کی استواری عقیدہ و عمل دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہ بتائی گئی کل لوگوں کے راستے پر چلنے سے کامیابی اور کل لوگوں کے راستے پر چلنے سے گمراہی وہ اس کا ذکرہ ہے سورہ فاتحہ اللہ رب العزت کی خدمت ایک سپاس نامہ سپاس نامہ بولتو ایک توصیف نامہ اللہ تعالیٰ کی تعریف توصیف کر کے دعا کرتا ہے تو بندہ جب دعا کرتا ہے بخاری کا سننے ہوگی حدیث کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے کو جب سورہ فاتحہ پڑتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتے کو میرا بندہ جو ہے میری تعریف کر رہا ہے الرحمن الرحیم میرے صفات بین کر رہا ہے مالی کی اومدین یہ بالکل میرا حق ہے میں کر سکتا ہوں ایسے ہی ہونا چاہیے ایسے ہی ہونا چاہیے بندہ میرے اور تیرے درمین یہ آہد ہے آہد کرتا ہے بندہ کمنٹمنٹ کر رہا آہد کر رہا یا تیری ہی عبادت کرتا ہے پھر وہاں جنگنچی پجارہ دن تو ایسے ہی ہونا چاہیے بندہ اے دن السرات المستقیم اے اللہ تُو ہمیں سیدھا راستہ بتا بول کے دعا کرتا ہے بلتا ہے میرے بندے تو اتی میری تعریف کیا توصیف کیا اساہب بین کیا میرا مقام بتایا اور تُو مجھے سے مدد مانگ رہا ہے کیا سیدھا راستہ چاہیے تجھے تو لے لے والا الظالمین کے بعد ونناس تک جو کچھ بھی ہے وہ سب ہدایت ہیں یہ دعا ہے اور پورا قرآن مجید جواب دعا ہے اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید دیا سورة الفاتحہ کے کئی نام آئے ہیں امم القتاب کتاب کا خلاصہ قرآن کا حاصل اساس القرآن صلاة القنز کافیہ وافیہ شافیہ شفا شکر و دعا یہ شفا لکل لدہ کہا سورة الفاتحہ اسی لئے آپ دیکھیں گے ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے آج سے ساٹھ ستر سال پہلے مسجدوں کے باہر نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو حتیٰ کہ غیر مسلم بوڑی عورتیں اپنے بچوں کو جو بیمار ہوتے تھے وہ لاکے مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی تھی کیوں تاکہ یہ لوگ نماز پڑھ کے آکر کہ اس پر دم کریں گے پھوکیں گے تو بچے آرام ہو جاتے تھے کسی دواخہ نے کچھ جانی کی ضرورت کیونکہ وہ لوگ سورة فاتحہ پڑھ کے آتے تھے اور وہ پڑھنے سے بچوں کو شفا ملتا تھا اور عالم آج یہ ہے کہ کوئی آدمی آ کے ان کو پھونک مارا رہا تو اچھا انسان بیمار ہو جاتا کیونکہ اس کے موں میں گھٹکا رہتا ہے گھٹکے کی بورتی ہے بانپرہ کی بورتی ہے کھینی کی پتہ نہیں کیا کیا بعض لوگوں کو میں دیکھا بڑے بڑے آفسروں کو بھی ان کے ساتھ بات کرنا بڑے تو روح پرواز ہوئی تب پرواز اس عدف کری اور ابھی ہی بدبواز دے رہنے ایسے ایسے چیزیں نکلے ہیں وہ اس کی ان کو عادت پڑ گئی لطھ پڑ گئی ہے اسے ایڈکٹ ہو گئے ہیں اور وہ کر رہے ہیں کچھ بول نہیں سکتے اس کو تو پھونک مارتے وقت میں سورة الفاتحہ پڑا ہوا شخص کسی کو پڑھ کے پھوک دیا دیکھئے اللہ کے پیرے رسول نے بتایا قرآن مجید پڑھ کر کہ پھونک دو بچوں کی شفاہ چاہیے اس پر ایمان تھا صحابہ کا آج اس چیز بولے کہ باب لوگ کاروبار شروع کر دباقہ دا دکانے ہو گئی اس کی اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگ گیا لاک لاک پچاس ہزار روپے فیس ارے بھی کبھی ایسا صحابہ نہیں کیا ہے نہیں یہ تمام جو چیزیں کاروبار بنا لیا قرآن مجید پڑھ کے پھوک دیا اللہ کے حکم سے شفاہ ہوئی قاب لے رہے ہیں پچاس ہزار ایک لاک روپے آپ کا کیا جگتہ نہیں سکتے وہ تو اللہ کو ہے نا اللہ کو جانا چاہیے نا وہ تو یہ کاروبار کے لیے نہیں اللہ کا کلام شفاہ ہے دلوں کی شفاہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُ وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الصَّعَلِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً چلیے اور قرآن مجید میں ایسی تحصیر اور برکت کے سورہ کب کب کہاں پڑھنا اور کہاں نہیں پڑھنا یہ بھی بتا اللہ کے رسول نے یہ آخری پوائنٹ بول کے اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ کے پیارے رسول نے اس سورے کی برکت اور فضائل سب بتانے کے بعد بتایا یہ سورے کو سورت الفاتحہ کو یا فاتحہ کہاں پڑھنا کہاں نہیں پڑھنا ہی بھی بتا آپ نے کوئی بھی نماز یہ سورے فاتحہ پڑھے بغر نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی میں بخاری شریف کی متفق بسب سے آثنٹک ہر اس اس شخص کی کوئی نماز نفیل، فرض، تحجد، آپ کا وطر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ سورے فاتحہ نہیں پڑھتا مطلب دن اور رات میں کتے فرض نماز آئیں کتے رکعت سترہ رکعت ہیں فجر کے دو، زہر کے چار اثر کے چار پھر مغرب کے تین عشاء کے چار تو سترہ کے بعد میں پھر سنتان کہتے ہیں سنت رواتب وہ بارہ ہیں سنت موقعہ جس کے بارے میں گیارنٹی دی کہ جو سنت رواتب پڑھتا ہے اس کو جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے فجر کے دو زہر سے پہلے فرض سے پہلے چار فرض کے بعد دو پھر مغرب کے بعد دو عشاء کے نماز کے بعد دو تو اس طریقہ سے یہ ہوئے اس کے علاوہ چاشت کی نماز صلات اللہ قیام اللہ تحیت المسجد تحیت الوضوع تراوی جتنی بھی نمازیں آپ پڑھتے ہیں ان تمام میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو آپ کے درجات کتنے برندوں بھی یہ دیکھی ہے لیکن آپ نے بتایا کہ سورہ فاتحہ کہاں پڑھنا ہے نماز بھی پڑھنی ہے آج کہا کہ نا نماز میں نہیں پڑھنا ہے بوکڑ کے اوپر پڑھنا ہے بکرے کو کندوری کے بوکڑ کے موپر فاتحہ پڑھنا ہے اس کے گلے میں پھولاں کا ہار ڈالا ہے یہ دیکھ پکی ہے وہاں فاتحہ پڑھنا ہے اور کیا دسترخان بچھا ہے فاتحہ دے فاتحہ دے قرآن بھی صحیح نہیں پڑھتا فاتحہ کیا پڑھتے ہیں کہاں پڑھنا بھئی قرآن نماز میں پڑھنی ہے نا بوکڑ پہ پڑھنا ہے یا دیکھ پہ پڑھنا ہے یا کھانے پہ پڑھنا ہے یا کہیں بھی جگہ چھرمونے کے اوپر پڑھنا ہے کوئی مٹائی پہ پڑھنا ہے کوئی کیا کر رہا ہے اللہ کے رسول نے بتایا سورہ فاتحہ کہاں پڑھنا ہے اور کہاں نہیں پڑھنا ہے نماز میں پڑھنا ہے اور غیر نماز کے علاوہ دوسری جگہ نہیں پڑھنا ہے چلیے اب اس سے زیادہ تو میں وقت میں ہمارا ساتھ نہیں دیتا سورہ فاتحہ کی تعارف میں اتنا ہے کہ سورت الفاتحہ ایک ایسی کتاب ایک ایسا سورہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ سات آیتیں اس کے لئے ساتوں آیتیں ایک ہی سورہ ہم نے ایک دم نازل کیا تاکہ کسی انسان کو پورا قرآن یاد نہ رہے تو یہ سورہ اگر پڑھ لیا تو ایک طرح سے ایک طرح سے پورے قرآن کے مضامین کا ایک طرح سے اس میں یہ حاطہ ہو گیا اور نماز کے اندر ایک صحابی بولے بھئی مجھے صرف سورہ فاتحہ یاد ہے جو کچھ یاد نہیں ہے تو بھلے بس وہی پڑھو کہاں دوسری رقعہ دوسری رقعہ میں وہی پڑھو چوتھر ہر رقعہ سورہ فاتحہ ہی پڑھو مجبوری دوسرا کچھ انہ تہاں یاد نہیں ہے علم ترہ یاد نہیں کوئی دوسرا یاد نہیں ہے صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھ لو ہم آسو چلے